موسیقی جہن ساتھیوں اس وقت ہم آزم گھڑیے کے لالگن تحصیل میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ میں اتر پردیش کی اندر سب سے زیادہ اوٹو سے جیتنے والے چیئرمن سماجوادی پارٹی کے سرد یادو جی بیٹھے ہیں اور جیسا آج اس ہیلتھ کیر کا سیوانگی ہیلتھ کیر کا ادھگھاتن ان کی بھابی کے شبہاتو ہوا تو چیئرمن صاحب ابھی بیٹھے ہیں ہم ان سے بات کریں گے چیئرمن صاحب جس طریقے سے یہ شیوانگی ہیلتھ کیر کا آج ادھگھاتن ہوا اور لالگنچ بازار میں آئے دن جو بڑے بڑے شو رومز ہیں مال ہیں آئے دن کھلتے جا رہے ہیں اور جو وکاس کی گتی جو لالگنچ شیطر پکڑنا اس پہ آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے میں بہت بہت آپ کو دھنوات دیتا ہوں اور اس شیوانگی ہیلتھ کیر سینٹر کے اونر بڑے بھائی آدھنی ڈاکٹر اکھلیس جی کو میں بہت بہت دھنوات دیتا ہوں کہ یہ اس لائک ہمیں سمجھے ہمیں سبارم کرنے کا موقع دیے اس کے لئے ان کو میں بہت 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 دیتا ہوں ابھی ابھی آپ کہیں کہ لالگنچ لالگنچ آجامگڑ جیلے کی سب سے بڑی مارکٹ ہے اور ڈاکٹر صاحب شیوانگی ہیلتھ کیر سینٹر پول کر اس لالگنچ کی جنتہ کے لئے بہت ہی یوکیوگی شرحانی کارے کیے ہوئے ہیں چونکہ ہائیوے سے ٹچ ہے تمام ایسے پیشنٹ ہے رات بیرات ہر جنگر دکت ہوتی ہے اگر اسے اسی سبارہ ہمارے لالگنچ میں ہوتی رہے ہیں تو لالگنچ کی جنتہ کو جو بنا رہا ہے ساجامگڑ دور جانا پڑتا ہے سبارہ یہیں پہ مل جائے گی تو دور کیوں جائیں گے لوگ آئے دین پلوسن سے اس سے تمام ایسی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آج کل اتنا کلائمیٹ اتنا دوسیت ہو گیا ہے کہ لوگ بھوجن سے زیادہ ہر پریوار کسی کا گھر ہو بھوجن سے زیادہ لوگ دوا کا استعمال کر رہے ہیں ہم سوچتے ہیں ہماری سوچ ہے اور جنوانس کی سوچ بھی ہونی چاہیے کہ تمام دوائیں میں تمام ایسی استعمال چلیں اوپر والے آیسان نہ کریں کہ کسی کے زندگی کے ساتھ کوئی خرواڑ ہو ایسے ہسپیٹل ہم چاہیں گے کہ لوگوں کی سکھ سوبیدہ ایک سچے مند سے ایک ڈاکٹر بھوجوان کا روپ ہوتا ہے انسان کے لوگ کہتے ہیں بھوجوان کے بعد اگر دوسرا کوئی روپ ہے تو ڈاکٹر ہے اور یہ اچھی طریقے سے اپنی رسپوسبیلٹی سمجھتے ہوئے اس لالگنج کے پیسنٹس آگل بگل کے گاؤں سے آئے ہوئے پیسنٹوں کا ٹھیک تھاک سوبیدہ سو علاج کریں جس سے ان کا بھی بہت سا ہے اور بیجنس چلے اور لوگوں کے اوہلپ ملے اچھا آپ کی بات کٹ کے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جیسے اس سے پہلے آپ کا جب کاریاکال تھا اس کاریاکال میں بھی لالگنج وکاس کیا بہت ہی اچھا وکاس کیا اس کے بعد دوسری لوگوں کا کاریاکال آیا لیکن جیسا وکاس ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہوا اور لوگوں نے پھر ایک بار آپ کو پون و بہمت سے بھی زیادہ اوٹو سے جیت کر آپ کو چیئرمن بنایا اور آپ کے چیئرمن بنتے کے ساتھ ہی یہ دیکھنے میں مل رہا ہے کہ لالگنج میں واپس سے وکاس کی گتی چاہے وہ کسی بھی چیز میں ہوں گے ڈاکٹری میں ہو شوروم میں ہو یا ایجنسیز میں ہو گاڑی کی آئے دن کھلتے ہی جاری ہے اور لالگنج ایک جلے کی شکل اکتیار کرتے جارہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے یہ دیکھیں لالگنج کی جنتہ کا میں ہریڈی ہوں ابھی آپ دیکھیں ان کے چناؤں میں جو جن سے علاب نکلا آپ ہی دورہ کوریچ کیا گیا اتنی دھڑ اب تک کی اتحاس میں لالگنج میں چاہے کوئی چناؤ چاہے ایم پی ہو چاہے بیدھائے کو آپ نہیں دیکھیں ہوں گے یہ جنتہ لالگنج کی جنتہ کا اپار پریم و بیشواس میں پرتی تھا ہماری سوچ یہ ہے کہ لالگنج میں روڈ راستہ پارک زیم جتنی سویدھائے دے سکے اتنا ہم سوچتے ہیں کہ دینا چاہے لوگ جو دور دراز جاتے ہیں ابھی دیکھیں تمام کمپنیاں بھی ٹرینٹ سے اب دیکھی رہے ہیں ابھی جلانس والے بھی جگیں کھوج رہے ہیں یو ایس پولو والے مارکیٹنگ بڑے بڑے انٹرنیشن کمپنی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ لالگنج میں بیزنس ہو مارکیٹ چونکہ کچھ لالگنج کی بھوگولی کی ستتی ایسی ہے چونکہ ہائیوے ابھی اب چلا گیا بغل سے نکل گیا تو چاہ رہے ہیں کہ یہاں بیزنس کیا جائے چونکہ نگر پنچائت دھیج کے ناتے میں چاہتا ہوں کہ لالگنج صاف اور سوستر ہے ابھی آپ دیکھیں کہ لگاکار سنچاری رو کی تمام ایسی دکھتے ہیں ساسن کے اثر سے ہر طریقے سے تمام دبائیں بچھڑکاو سے لے کہ نگر پنچائت دورہ کرایا جا رہا ہے جب سے میں پد پر دوبارہ ریپیٹ کیا ہوں آپ کے آسیر باس سے کم سے کم دست ڈوبارہ روڈس سے لے کے اسکول پراتوی پیدیلے میں کائے کلب دیکھیں ٹائلز پتھر کا کام پراتوی پیدیلے لالگنج میں کرایا گیا چکیہ بھوانپور بھی کرایا گیا ابھی ٹگرگار جہاں بیٹھیں میرا کبرز لے رہے ہیں ابھی یہاں پر پراتوی پیدیلے بھگست سنگ نگر ٹگرگار میں پلیگرام سامات اس میں بھی ٹائلز پتھر چھت ایک آخری سوال آپ سے جس طریقے سے اخلیش یا جو جو کی محنت سے یہ لالگنج ٹگرگا میں سو بیٹھ کا ہسپیٹل بنا اس کے بعد کرونا کال آیا وہاں پر اکسیزن پلانٹ لگا اور دوسری مسینریز آئی لیکن ابھی بھی سو بیٹھ ہسپیٹل سی اسی ہی اس پہ چل رہا ہے جو کی سو بیٹھ ہو گیا ہے لیکن سو بیٹھ ہسپیٹل میں جو فیسیلیٹیز ہونی چاہیے وہ فیسیلیٹیز نہیں ہوتی ڈاکٹر باہر کی دوائے لگتے ہیں جانچ باہر سے ہوتی ہے تو یہ کس کی ناکامی آپ مانتے ہیں میں جو بھی کچھ ابھی چل رہا ہے آپ بھی کئی بار وہاں پر جا کر چونکہ یہاں کے لوکل نیوازی رہتے ہوئے ایک میڈیا سے جوڑے ہوئے ہیں آپ بھی کئی بار آواز اٹھیں اس کے لیے بھی میں آپ کو دھنیواز دینا چاہتا ہوں مانی بیدھائیک جو بھی کئی بار صدن میں اس کے لیے آواز اٹھا ہے نہیں دیکھنے بھی اتنا اچھا ہے اور وہاں سرجن بڑھیاں جو اچھے ڈاکٹر گائنوں سے لے کے وہ سبیدھائیں مسینے دے دیں تو ہمارے خیال سے لالگنج کی جنتہ کو آئیے آزمگر جیلے کا سمجھ لیں کہ سب سے چلتا ہرسکوٹر جو یہاں کب سی ایسیز تھا اتنی جادی بھیل ہوتی یہاں تک بجرنگ نگر سے تمام پیسنٹ وہاں سے لہوہاں سے لے کے تاروہاں تک پیسنٹ یہاں آتے ہیں ادھر کنجھائی تو اگر مسینے آز آئیں گے سبیدھا دے دیکھیں سرکار مگر سرکار سبیدھا کے نام پر کچھ نہیں دی یہاں پر کئو لوگ کتنے بھی پیسنٹ ہوتے ہیں بس ریفر کے لیے آتے ہیں یا باہر دوائیں سبیدھا کے نام پر کچھ نہیں ہے جی صاحب سے بیلڈنگ اتنی پیسے کرون روکے لگے ہوئے ہیں اگر مسین وہاں پر لگ جاتی زنتہ کو سبیدھا ملتی تو لالگنجھ کیا وکاس ہوتا یہ ہمارے ساتھ میں چیئرمن شرد یادو جی تھے لالگنجھ پہ اور اس وقت ہم شیوانگی ہیلتھ کیر پہ بیٹھے تے جو کی آج اس کا خودگھاٹن بھی تھا اور ان سے کچھ مددوں پہ بہت اچھی باتیں بھی انہوں نے بتائی جہن